بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ہلو گائز ویلکم ٹو لیگل یوٹیوبر چینل دوستو میدھا آپ سب کھیرت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کینیڈا کے پانچ ایسے پروگرامز کے بارے میں جو کہ اس وقت کافی زیادہ پاپلر چل رہے ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ چانسے سے ایمیگریٹ ہونے کے کیونکہ لئے کافی زیادہ لوگوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ سر ایسے کونسے پروگرامز ہیں جن کے اندر نہ ہی زیادہ ایڈیوکیشن کی ضرورت ہو نہ ہی جوب آفر کی اور نہ ہی آپ کو کسی بھی ایسی ریکوائرمنٹس کی کافی زیادہ لوگوں کو ایج کا بھی کافی زیادہ مسئلہ آتا ہے کہ ہماری ایج بہت زیادہ ہے اس کے تحت کہ ہم ایمیگریٹ کر سکتے ہیں کینیڈا تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے پانچ پروگرامز لائے ہوں جس میں کافی آسانی سے آپ ایمیگریٹ کر سکتے ہو کینیڈا کے اندر تو چلے دوستو کرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع میرا نام ہے رازک اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل یوٹیوبر چینل تو چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ پرنے سے پہلے دوستو بتا دو جن لوگوں نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ آپ لیگ نیچے ریڈ بٹن ہوگا اس کو دبا دو بیلنگوں دبانا بلکل مت بھولنا تاکہ آپ کو میرا ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے سب سے پہلے پروگرام کی بات کی جائے تو یہ ہے ایس پی پی مطلب کہ اس کا فل فارم ہے فیڈرل سیلف ایمپلوائیڈ پروگرام دوستو بات کیجئے اس کے اندر تو سترہ سال سے لے کے ففٹی ایٹھ سال تک کے لوگ جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو کوئی جوب آفر کی ضرورت نہیں پڑتی ساتھی میں بہت سارے لوگ کو ایسی ایک کرانے میں مسئلہ آتا ہے تو اس پروگرام کے اندر آپ کو ایسی اے کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ڈاکیمنٹ کو اس کے علاوہ آپ کو اس پروگرام میں پی آر بھی دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی میں آپ کو ایکسپیس انٹری کی پروفائل بھی بنانے کو نہیں ملتی مطلب کے زیادہ تر جو پوائنٹ ویسٹ سسٹم پروگرام سیں ان کے اندر آپ کو ایکسپیس انٹری میں پروفائل بنانی پڑتی ہے لیکن اس پروگرام میں آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں بنانا ہوگا ساتھی میں دوستو اس کو آپ آن لائن اپلائے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک پیپر بیسٹ اپلیکیشن ہے اور اس پروگرام کے بارے میں آپ نے یوٹیوب پہ بھی بہت کم ویڈیوز دیکھی ہوگی اس کے اندر آپ کو جو صرف پوائنٹز گین کرنے ہیں وہ 35 ہے 100 میں سے جو کہ کافی زیادہ آسان ہے دوستو اگر آپ کہو کہ تمہیں اس کے اوپر ڈیٹیلنگ ویڈیو بنا دوں گا اب تک میں نے اس کے اوپر کوئی ڈیٹیلنگ ویڈیو نہیں بنایا ہے بات کی جائے نمبر سیکنڈ پروگرام کی تو یہ ہے سائی این پی دوستو اس پروگرام کا فل فارم ہے سسکواشون ایمیگیشن نومینی پروگرام دوستو اس کے اندر بھی 50 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ساتھی میں اس کے اندر سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر بھی آپ کو جوب آفر کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ساتھی آپ پوری فیملی کے ساتھ سیٹل ہو سکتے ہو کینیڈا میں جیسے ہی آپ اس کا پروسس شروع کروگے تو آپ کی پوری فیملی پروسس کر سکتی ہے اس پروگرام کے اندر اور اس کے اندر کوئی ایجوکیشن کی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے نہ ہی زیادہ آئیلز کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے اندر آپ کو صرف 60 پوائنٹز گین کرنے ہیں 100 میں سے اور دوستو یہ کافی آسانی آ جاتے ہیں اور آپ اسے آن لائن بھی اپلائے کر سکتے ہو اگر آپ ڈیٹیلنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہو اب بات کی جائے نمبر 3 پروگرام کی تو یہ ہے QSWP جس کا فل فارم ہے کیوبیک سکلڈ ورکر پروگرام دوستو اس کے اندر بھی کوئی بھی اوکیوپیشن اپلائے کر سکتا ہے کوئی لیمٹ نہیں یہ اوکیوپیشن کی ساتھ ہی میں دوستو پوری فیملی کے ساتھ آپ جا سکتے ہو اور ساتھ ہی اس کے اندر جو پوائنٹس آپ کو گین کرنے ہوتے ہیں وہ صرف 50 پوائنٹس ہیں 120 پوائنٹس میں سے اور اس کے اندر آپ بالکل فری آف کاسٹ اپلائے کر سکتے ہو آپ کو کوئی فیس نہیں دینی کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کا بھولنا ہے کہ سر ہم جب بھی کوئی پروگرام کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو کافی زیادہ پیسے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی زیادہ پیسے خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر آپ بالکل فری آف کاسٹ اپلائے کر سکتے ہو اب بات کیجئے فرنڈس نمبر فور پوگرام کی تو یہ ہے یوکون کمیونٹی پوگرام یہ کافی زیادہ فیمس چل رہا ہے دوستو ابھی کیونکہ اس کے اندر نہ ہی زیادہ ایج کی لیمٹ ہے نہ ہی زیادہ آئیلڈز کی بلکہ آئیلڈز اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہوگا تو بھی آپ اس کے لئے الیجیبل ہو ساتھ ہی میں دوستو اس پوگرام میں سب سے بڑا بینیفیڈ یہ ہے کہ دو سال کا آپ کو اوپن ورک پرمیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو ایل ایم آئیے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایل ایم آئیے کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ کے ساتھ فرانڈز بھی ہوئے ہیں جس کے تحت کھینیڈا نے اس پوگرام کے اندر ایل ایم آئیے کی ریکوائرمنٹس کو ختم کر دیا ہے اگر آپ اس کے اندر پارٹ ٹائم جوب بھی گین کر لیتے ہو تو آپ بلکل آسانی اس پوگرام کے لئے الیجیبل ہو اور اس کے اندر بھی ہروں کی پیشن اپلائے کر سکتا ہے چاہے وہ او لیول کا ہو یا ای لیول بی لیول سی لیول یا پھر ڈی لیول ساتھ ہی دوستو اس کے اندر اپلائے کرنا بلکل فری آف کاؤسٹ ہے آپ کو کوئی بھی اس میں پیسے نہیں دیکھنے کو ملتے اس کے اب بات کیجئے نمبر فائف پوگرام کی تو یہ ہے رولر اینڈ نورڈن امیگیشن پائلٹ پوگرام دوستو یہ کینیڈا کا کافی پاپلر پوگرام ہے اور اس کے اندر سے کافی زیادہ لوگ امیگیٹ ہوئے بھی ہیں کیونکہ یہ نورڈن اور رولر جو ایڈیا ہیں کینیڈا کے وہاں پر آپ کو لیبر جوب جس کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے زیادہ آئیلڈس نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس زیادہ ایکسپیئینس نہیں ہے جوب کا تو بھی اب اس پوگرام کے اندر اپلائے کر سکتے ہو اگر آپ اس کی بھی ڈیڈیننگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو یہ تھے کچھ پانچ پوگرامز کینیڈا کے جو کہ کافی زیادہ پوپلر ہیں اور دوستو اس کے تحت کافی زیادہ لوگ امیگیٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہ کافی آسان پوگرامز ہیں تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پلیز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی